نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خلاصت القرآن رکو برکو سورہ النحل سورہ النحل رکو نمبر ون آیت نمبر ون سے لیکن نائن تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر ون اس کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہی سیدھا راستہ ہے پہلے رکو میں آگا کیا گیا ہے کہ اللہ نے وسیع و عریض کائنات انسان کی استفادہ کے لئے بنائی انسان کو بھی اسی طرح بنایا اسی کی ہدایت و تسکین کے لئے قرآن کریم جیسے عظیم نعمت نازل فرمائی جانوروں کے ذریعے انسان کو ترہ ترہ کے فائدے پہنچائے بلا شبہ اللہ کی شکر گزاری کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائے آمین رکو نمبر ٹو آیت نمبر ٹین سے لے کے ٹوئنٹی ون اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کے نعمتوں کا شمار ناممکن دوسرے رکو میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس نے آسمان سے بارش نازل کی اسے ترہ ترہ کے نبدات اگائے رات دن سورج اور چاند انسان کی خدمت کے لئے بنائے رنگہ رنگ مخلوقات سے کائنات کے حسن کو بخشا انسان کے ذوق بسارت کی تسکین کی وسیع و عریض گہرے سمندر بنائے جن میں انسان کے لئے مچھلیوں کی صورت میں صحت افضاء تازہ گوشت کی فاروانی کی سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو انسان کے لئے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دیتی ہیں پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن بخشا آسمان پر ستارے بنائے جس کے ذریعے انسان دوران سفر سمتوں کا توین کر سکتا ہے راستے میں قدرتی علامات پیدا کیے تاکہ مزلوں پر پہنچنا آسان ہو جائے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہا تو ایسا نہ کر سکو گے انسان کی کیسی ناشکری ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ کا شہریک ٹھراتی ہیں جو مر چکی ہیں اور یہ بھی جانتی ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے اللہ ہمیں شک سے بچنے اور اپنے شکر گزار بننے کی توفیق آتا فرمائے آمین رکو نمبر 3 آیت نمبر 22 سے لے کر 25 اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تحرین قرآن کا پورا انجام ہوگا تیسرا رکو میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مشرقین سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا تو بدبخت جواب دیتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کی قصے اور کہانیاں بدنصیب خود بھی گمرا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمرا کے وعبال میں اپنے سر لیتے ہیں اور ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے رکو نمبر 4 آیت نمبر 26 سے لے کر 34 اس رکو کا جو ٹاپک ہے یہ کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی خیر ہے چوتھے رکو میں آگا کیا کہ کافروں کو موت کی وقت جہنم میں جلنے کی وعید سنائی جاتی ہے اور متقیوں کو جنت میں داخلہ کی خوشخبری دی جاتی ہے یہ وہ متقی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل کی ان متقیوں کے لیے دنیا میں سکون اور رہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی شاندار عجر ہے رکو نمبر 5 آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت اور تاخل سے بغاوت کا حکم پانچوے رکو میں ہر رسول کے یہ دعوت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے بغاوت کرو تاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا ارادہ ہے جو شریعت کے بجائے اپنا قانون نافذ کریں اللہ کی ان باغیوں کی عطا سے انکار کرنا ان کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضہ ہے اللہ ہمیں یہ تقاضہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رکو نمبر سیکس آیت نمبر فورٹی ون سے لے کر ففٹی اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت چھتے رکو میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائے گئی کہ وہ نہ صرف لوگوں تک قرآن پہنچ جائیں بلکہ ان کے مضامین کی وضاحت بھی کریں اس کے احکامات پر عمل کی مثال پیش کریں ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لئے اشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین رکو نمبر سیمن آیت نمبر ففٹی ون سے لے کر سکسٹی تک اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی کہ اللہ کی مستلسل عطاعت کا حکم ساتھ فرکو میں منع کیا گیا ہے کہ دو معبود نہ بناو ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کرو لیکن عملی طور پر نفس پر دولت رسم رواج یا وطن کے پجاری بن جاؤ اللہ ہی کو معبود بناو یاد رکھو کہ اس کی عطاعت مسلسل یعنی ہر وقت ہر معاملے میں کرنی چاہیے ہر نعمت اس کی عطا کردہ ہے ہر تکلیف کو وہی دور کرتا ہے اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی اور اس کی عطاعت کرنا احسان مندی ہے رکو نمبر ایٹ آیت نمبر سکسٹی ون سے لے کر سکسٹی فائیو اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کروں آٹھ فر رکو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگا کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں اس معاملات کی جن میں لوگ اختلافات کر رہی ہیں ہمیں اختلافات کے حل کے لیے قرآن حکیم اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے مسائل کا سبب اور اصل جاننے کی بنیاد ماخذ یہی دونوں چیزیں ہیں ان کے بعد اجمع امت اور مسترع علماء کے اجتہات کا درجہ ہے ان سب کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے ہدایت کا حصول ناممکن ہے رکو نمبر نائن آئیت نمبر سیٹی سکس سے لے کر سیونٹی تک اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مشروبات کی صورت میں اللہ کی چار نعمتیں نومن رکو میں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو مشروبات کی صورت میں عطا کی گئی ہیں یہ مشروبات پانی دودھ پھلوں کا رز شہد شہد کا ذکر خاص اعتمام سے کیا گیا ہے اسے لوگوں کے لیے بیماری سے شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے رکو نمبر دیس آئیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی سکس اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ دو عام فہم مثالوں کا بیان دسوے رکو میں دو عام فہم مثالوں کا بیان ہے پہلی مثال کے ذریعے اب دور معبود کے فرق کو واضح کیا گیا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح سے معبود حقیقی اللہ ہے جو بیش بہا خزانوں کا مالک ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے بندے لاچار ہیں بے بس ہیں اور مجبور ہیں دوسری مثال میں نافرمان اور فرمابردار بندوں کا فرق بیان کیا گیا ہے ایک ایسا غلام جو نکمہ ہے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا مالک پر ایک بوجھ ہے دوسرا شخص وہ ہے جو نہ صرف خود نیک ہے بلکہ صلاحیت سے ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی تلقین کرتا ہے کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں اسی طرح اللہ کے نافرمانی کرنے والے اور فرمابرداری کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے رکو نمبر 11 آیت نمبر 77 سے لے کر 83 اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں گیاہرے رکو میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر اللہ نے ہمیں حصول علم کے لیے سمیت بسارت اور عقل دی سکون کے لیے گھر جیسی نعمت عطا کی جانوروں کی خالوں سے خیمے کالین اور دیگر فائد حاصل کرنے کی صلحہ یدی ٹھنڈی چھاؤں جیسے نعمت سے نوازہ پہاڑوں میں غار بنائے جن میں ہم پناہ لیتے ہیں ایسے لباس بنانے کی مہارت سے کہے جو ہمیں موسم کی شدت اور جنگ کے دوران دشمنوں کے قدار سے بچاتے ہیں بلا شبہ اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے سب سے بڑی نعمت حدایت کی ہے جو رسولوں کے ذریعہ عطا کی گئے اگر ہم اس حدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو رسولوں کے ذمہ صرف حق پہنچانا ہے منوانا نہیں اللہ ہمیں حدایت کی رہا پر چلنے اور اپنی شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین رکوع نمبر ٹوالف آیت نمبر ایٹی فور سے لے کر ایٹی نائن اس رکوع جو ٹاپک ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی مضمون بیان ہوا ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے خلاف گواہ کے طور پر لائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے میں نے امتیوں تک دین پہنچا دیا تھا انہوں نے عمل کیا یا نہیں اب وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں شرک کرنے والی اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ ہے وہ بزرگانے دین جن کو ہم نے آپ کے ساتھ شرع کیا تھا بزرگانے دین شرک کرنے والوں سے اعلان بزاری کریں گے آپ شرک کرنے والوں کو ایسا عذاب دیا جائے جو مسلسل ہوگا ان میں کوئی کمی نہ کی جائے گی رکو نمبر تھرٹین آیت نمبر نائنٹی سے لے کر ہنڈر تک اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے اہم ہدایات تہرمے رکو میں چند اہم ہدایات کا بیان ہے اللہ نے ہمیں عدلہ احسان قرابت داری سے حسن سلو کا حکم دیا ہے بے حیائی برائی اور زیادتی سے منع فرمایا ہے معہدات کی پابندی کی تلقین کی ہے کسی گروہ سے معہدہ کے بعد اس کے معاملات میں دخل اندازی سے رکا گیا ہے ایسے لوگوں کو پرسکون روحانی زندگی کی بشارت دیئی ہے جو پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں مزید فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تو شیطان تمہیں قرآن سے ہدایت لینے سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا لہذا قرآن پڑھتے ہوئے مردود شیطان کے حملوں سے اللہ کی پنہا طلب کرو رکو نمبر 14 آیت نمبر 101 سے لے کے 110 اس رکو کا جو ٹاپک ہوئی ہے کہ مرتد کے لئے شدید عذاب کی وعید چوتھے رکو میں خبردار کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے اللہ انہیں شدید عذاب دے گا انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجی دی ہے اور دائمی خسارے کا سودا کیا ہے البتہ اگر کوئی جان کر خوف سے تاری ہو کر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت سے عطا فرمائے رکو نمبر 15 آیت نمبر 111 سے لے کے 119 اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے ناشکری کی سزا پندھر میں رکو میں آگا کیا گیا ہے کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ اس پر بھوک اور خوف کے عزا مسلط کر دیتا ہے ایک طبقہ فکر وفاقہ کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے دوسرا طبقہ کی حوث کی بھوک مٹتی ہی نہیں لوٹ خسوٹ کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیتا ہے اندرونی طور پر بد امنی لا قانونی سے مالا جان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں بیرونی طور پر دشنوں کی سازش اور جاریت کا خوف بھی مسلط ہو جاتا ہے آج اہل پاکستان اپنی ناشکری اور دین سے بے وفائے کی پاداش میں بھوک اور خوف کی مذکورہ بالا عذاب سے دو چار ہیں اللہ ہمین فرادی و اجتماعی طور پر سچی طبقہ کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین رکو نمبر سکسٹین آیت نمبر ون ٹوئنٹی سے لے کر ون ٹوئنٹی ایٹ اس رکو کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو آخری رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین کی گئی وہ اللہ کے فرما بردار اور شکر گوزار بندے تھے تلقین کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش کی پیروی کورو انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے توحید خالص کی عملی مثال قائم کی اس رکو میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ معاشرے کے ذہن افراد کو درد بھرے عواز کے ساتھ عوام الناس کو اور بحث کو اور فتنے اٹھانے والوں کے ساتھ بری شاہستگی کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ قرآن میں دلائل بھی ہیں بڑا امدہ وز بھی ہے تمام فتنوں کا رد بھی ہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ازہ ثانیوں پر سبر کرنے کی تلقین کی گئی یہ بشارت دیگئے اللہ کی رحمت اور نصرت متقین لوگوں کے ساتھ ہیں یہاں ہماری سورہ الناحل کمپلیٹ ہوئی ہم ملیں گے نئی سورہ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ